جی تو اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہو بہت اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے جی تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامت رکھے سبھی کو جی تو آج میں شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ اپنی مورننگ روٹین کہ کس طرح سے ہم صبحوں میں اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں ہم باہر جاتے ہیں واک کے لیے یہ تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ سپنٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے کر لیا ہے میں نے وضو وضو کے پھر ہم نماز پڑھیں گے تو اپنے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے فیملی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو دعا جو ہے آپ کو پتا ہے عبادت کا مغز ہے تو دعائیں کرتے رہا کریں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے جی تو میرے ہزبن بھی وضو کر رہے ہیں تو پھر ہم پڑھیں گے نماز جی تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں جی تو پڑھیں گے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کر لوں گی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں روزانہ گھر میں جو شیاتین وغیرہ ہیں اس سے نہیں آتے ہیں گھر میں برکت ہوتی ہے چاہے ایک پیج پڑھ لیں ڈیلی لیکن یہ کہ اپنی روٹین میں شامل کر لیں روزانہ تلاوت میں صورت یاسین پڑھ لیتی ہوں آپ کوئی بھی صورت پڑھ لیجئے قرآن پاک کی ویسی تلاوت کر لیجئے پھر جی ہم دعا کریں گے اپنے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنی فیملیز کے لیے اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں جو ہے وہ قبول کرے اللہ تعالی ہمارے ملک پہ سلامتی رکھے جی تو اب ہم پی لیں گے پانی یہ واق کرنے سے پہلے ہمیں پانی پی لینا چاہیے تاکہ دی ہرڈریشن نہ ہو کہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سانس پھول جاتا ہے دی ہرڈریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کو تو اس کے بعد ہم پی لیتے ہیں پانی جی واق کے حالے سے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا میں آلموسٹ ون یئر میں جی ہو گیا ہے واق کے روٹین میں نے مینٹین کی ہو یہ ڈیلی مارننگ میں میں بھی جاتا ہوں اور اپنی بائیپ کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہوں ایونکہ کبھی بچے بھی ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں واق کرنے کے لیے تو اس سے جو آپ کی ہیلت پر ایفیکٹس پڑھتے ہیں وہ بڑے پوزیٹیو ہوتے ہیں میں نے جو یہ فیل کیا ہے پچھلے سال میں اب تک یہ روٹین ایڈاپٹ کر کے تو اس کے بڑے پوزیٹیو ایفیکٹس ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ہے مائنڈ سوپر سوپر جو ہے وہ بلکل فریش ہو جاتا ہے دوسرا آپ فیزیکلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں فیزیکلی آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے تھریٹی مینٹس آلموسٹ آپ کو کانٹینیوزلی واک کرنا چاہیے مارننگ میں ڈاکٹرز بھی یہ رکمنٹ کرتے ہیں اس سے ہمارے جو باڈی کے پار سے ہم سارے مومنٹ میں آ جاتے ہیں اور اگر جو مطلب سوستی بغیرہ انسان میں ہوتی ہے لیزی نیس ہوتی ہے اٹھنے کے بعد تو ساری ختم ہو جاتی ہے اور ایکٹیو ہو جاتا ہے بندر تو آج جو مارننگ کے اندر انوائرمنٹ ہوتا ہے بڑا پیسفول ہوتا ہے آپ کے ہیڈگیز جو ہے وہ نوائز کم ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹرافک نہیں ہوتا لوگ کم ہوتے ہیں تو بہت پیسفول انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کو اس کو آویل کرنا چاہیے تو میں یہ ہی سجیسٹ کروں گا آپ سب لوگوں کو کہ مارننگ میں لازمی بھاک کیا کریں میں تو رننگ بھی کرتا ہوں بھاک بھی کرتا ہوں رننگ بھی کرتا ہوں بڑے اچھے ایفیکٹس آتے ہیں ہیلتھ پر آپ کو ٹرائی کر کے دیکھیں تو آپ بھی بہت اچھے بہت ایفیکٹس فیل کریں گے ہاں جی ملکل یہ جو آپ کو روڑ پہ جو مٹھی نظر آ رہی ہے یہ دراصل ہماری سوسائٹی میں تھوڑا کام چل رہا ہے اس وجہ سے ورنہ جو روڑ ہماری بلکل کلیر ہوتی ہے صبح کو ٹائم اکثر لوگ ووک کر رہے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہمارے یہاں پہ جو قریب ہیں فیملی میل فیمل سب ہی یہ بہت اچھی چیز ہے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے میں تو پہلے نہیں جاتی تھی صرف ہزمان اکیلے جاتے تھے وہ ساتھ مجھے بھی لے کے جاتے ہیں بعض کاتھ بچے اگر اٹھ جائیں تو انہیں ہم ساتھ لے جاتے ہیں لیکن بچے آج نہیں اٹھے ہوئے تھے تو میں نے انہیں سونے دیا جب تک میں گھر جاؤں گی وہ شاید اٹھ جائیں جی تو ہم پہنچ گئے ہیں گھر واپس تو میں دیکھ لیتی ہوں اپنے بچوں کو مجھے آوازیں آ رہی ہیں ہو سکتا وہ اٹھ گئے ہوں ہنچی بچے کہہ رہے ہیں گوڈ مارنگ ممہ گوڈ مارنگ پپا بچے جو ہے وہ میرے اٹھ چکے تھے آپس میں کنورسیشن کر رہے تھے مجھے آوازیں آنے لگ گئی تھی بھائر سے جی تو میں نے پھر بچوں سے کہا کہ آپ پرش کر لی جائے موہا دھولی جائے تو اتنے میں میں نے بنا لیا ملک شیک تو صبحوں میں جو ہے وارک کرنے کے بعد ہم جو ہے ڈیلی شیک بنا لیتے ہیں کسی بھی فروٹ کا جو بھی اویلیبل ہو بنانا ہے ایپل ہے مینگو ہے تو صبحوں میں نا ڈیلی جو ہے ملک شیک لیتے ہیں وہ رائز ہو چکا ہے اور باہر جو ہے وہ دھوپ وغیرہ روشن وغیرہ نکل آئی ہے بچے بھی اب ایکٹیو ہو گئے ہیں کافی اور بطلب آپس میں بھی کھیل رہے ہیں اور ویٹ کر رہے تھے وہ ملک شیک بننے کا اب ملک شیک تو ریڈی ہو گیا اور ہم اب سب لوگ جو ہے نا یہ پییں گے جی اس دوران جی آپس میں ہم کنورسیشن کر لیتے ہیں تھوڑی سی بچوں سے پوچھ لیتی ہوں میں آپ لوگوں نے کیا بریک فاسٹ میں کیا لینا ہے ہزبن سے پوچھ لیتی ہوں جی آپ کیا لیں گے بریک فاسٹ میں ہزبن جو ہے وہ شیک پینے کے بعد ہو جاتا ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے تو وہ بازو کا ناشتہ نہیں کر کے جاتے ہیں بریک فاسٹ نہیں کر کے جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو میں ساتھ دے جاتی ہوں وہ پھر ساتھ لے جاتے ہیں کچھ بھی گرمی پتہ نہیں واک کرنے کے بعد پتہ نہیں لگ رہی تھی مجھے اب بھی دن میں ہے تھوڑی گرمی یا پتہ نہیں ایریہ کے لحاظ سے ہو جاتا ہے موسم میں ویدر میں فرق پڑ جاتا ہے ساؤت مجاب میں جو ہے نا وہ گرمی کافی تیر سے جاتی ہے ابھی سپتمبر کا منت ہے لیکن ابھی بھی جو ہے نا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہاپس ہو جاتا ہے اور گرمی ٹیمپریچر جو زیادہ فیل ہوتا ہے ادھروایس موسم تو کافی بلینٹ ہو جاتا ہے رات میں ڈیزرٹس کی نائٹ جو ہیں کافی گوڑ ہوتی ہیں آئی ہوپ آپ کو جو ہے میری روٹین جو ہے پسند آئی ہوگی اسی طرح مزے مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا جو چینل ہے سبسکرائب کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور کوشش کیجئے ابھی مورننگ واک کیا کریں اور تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ